اسرائیل نے اتوار کی صبح غزہ کی پٹی میں اہداف پر حملہ کیا اسرائیلی فوج کے مطابق ہماس کے زیرے کنٹرول انکلف سے اسرائیل پر دو راکٹ فائر کیے گئے لیکن وہ بہرے روم میں گرے فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی دفاعی افواج کے تیاروں نے ہماس کے راکٹ بنانے والی جگہ پر دہشتگردوں کے متعب تھکانوں پر حملہ کیا اس کے علاوہ ہماس کی فوجی چوکیوں پر توپھانے سے حملہ کیا گیا بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہفتے کے روز غزہ سے اسرائیل پر فائر کیے گئے راکٹوں کے جواب میں اہداف کے دائرہکار اور نویت پر حملہ کیا گیا غزہ کی پٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری دہشتگرد تنظیم ہماس ہے اور وہاں دہشتگردی کی کاروائیوں کے نتائچ بھگد رہی ہے ہماس کے ایک اہلکار نے ہفتے کے روز دعویٰ کیا تھا کہ توپانی موسم کی وجہ سے ایک خرابی پیدا ہوئی جس کے وجہ سے راکٹ لانچ ہوئے جو تلویب کے ساحل پر گرے کسی گروپ نے فائرنگ کی ذمہ داری قبول نہیں کی اسرائیل کے بدلے کی توقع رکھتے ہوئے ہماس نے مصر کو خبردار کیا ہے جو اکثر گروپ اور اسرائیل کے درمیان سالسی کرتا ہے کہ غیر متاثب رد عمل سے کشیدی بڑھے گی فلسطینی میڈیا کو ہماس کے ایک ذرائع نے بتایا ہے کہ گروپ نے پٹی میں کئی فوجی مقامات کو خالی کرا لیا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے